یہ ہے آواز دیوائز خبریں سنیے ٹاپ ٹین عبدالحی خان سے پی ایم موڈی آج بھوٹان کے سرکاری دورے پر تھمپو پہنچ گئے دورے کے دوران بھوٹان کے شاہ جگمے کھیسر نمگیال وانچک سے ملاقات کریں گے دہلی کے وزیراعالہ اروند کیجریوال کی گرفتاری کے خلاف اپیل پر آج سپریم کورٹ میں سماعت نہیں ہوئی کیجریوال نے اپنی درخواست واپس لے لی ہے اس کا سبب نچلی عدالت میں سنوائی چل رہی ہے مدو پردیش کے دھار میں واقع تاریخی بھوٹشالہ کے اے ایس آئی کے سروے کو روکنے کی درخواست ہائی کوٹ نے مسترد کر دی ہے اپیل مسلم فریق کی طرف سے دائر کی گئی تھی کرناٹک میں مسلمانوں کو مل رہے او بی سی کوٹے کے تحت ریزرویشن پر سوال اٹھ رہے ہیں پسمادہ طبقوں کے کمیشن نے سوال اٹھایا ہے کہ آخر کیسے مذہب کی بنیاد پر پسمادہ والا ریزرویشن دیا جا سکتا ہے دہلی کے وزیراعلا کیجریوال کی گرفتاری سے متعلق پورے ملک میں عام آدمی پارٹی کے کارکنان احتجاج کر رہے ہیں اس درمیان آل انڈیا مسلم جماعت کے قومی صدر مولانا شہاب الدین رزوی نے مسلمانوں سے احتجاج سے دور رہنے کی اپیل کی ہے ماہ رمضان کا پہلا عشرہ ودا ہوا اس موقع پر مسلمانوں نے ملک و قوم کی کامرانی اور ترقی کی دعائیں کی اشرے کے اختتام پر بہت سی مساجد میں ختم قرآن بھی ہوا سینئر صحافی اور قومی آواز کے چیف ایڈیٹر زفر آغا کا آج دہلی میں انتقال ہو گیا وہ پچھلے کافی دنوں سے بیمار تھے وہ ایک سچے صحافی تھے اور صحافتی اصولوں پر ہمیشہ قائم رہے امریکہ نے اروناچل پردیش پر چین کے دعوے کو مسترد کر دیا ہے امریکہ نے کہا کہ ہم یک طرف طور پر سرحد میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کی مخالفت کرتے ہیں یہ معاملہ پی ایم موڈی کے سیلہ ٹنل کے افتتاح کے موقع پر اٹھایا گیا تھا امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ جدہ سے غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کے معاہدت تک پہنچنے کی تصدیق کی ہے انہوں نے کہا کہ وہ اگلے ہفتے واشنگٹن میں اسرائیلیوں سے بات کرتے ہیں آج سے آئی پیل کے سترمیں سیزن کی شروعات ہو جائے گی اوپننگ میچ موجودہ چیمپین چین نئی سوپر کنگز اور رائل چیلنجرز بنگنورو کے بیچ ہے موسیقی